بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علیہ خان ہومسکلز کل کی بارش کے بعد کافی تھنڈ ہو گئی ہے اتنی تھنڈوں سردی کے موسم میں بھی نہیں تھی یا کراچی کا موسم تو نہ تھنڈا نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور بارشیں بھی صرف اپنے موسم میں ہی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے مارچ کا سٹارٹ میں ہی بارش پھر اتنا خوبصورت موسم دعا ہے کہ خوبصورتی برقار رہے آمین اور جناب آپ لوگ کیا کرنا ہے میں نے بھی صبح گھر کے ضروری کام سمیٹے اب کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں اب تو کچن میں جاؤ تو یہی مسئلہ رہتا ہے کہ گیس کا پریشر صحیح ہو میرے پچھلے گھر میں گیس کی پریشانی نہیں تھی یہاں بھی نہیں تھی لیکن تین چار دن سے بہت مسئلہ ہو رہا ہے آج میں نے سوچا آلو گوش بنا لیا جائے جھٹ پڑ بن جائے گا میں نے پہلے بھی آلو گوش کی ریسیپی کی ویڈیو جو اسی چینل پر اپلوٹ کی تھی آج کھانا بھگانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کریں گے پہلے آلو گوش دیکھ لیں میں کیسے بناوں گی آلو گوش بنانے کے لیے میں گوش میں تمام مسائلے پیاس لہستان ادراغ دھنیا مرچے حلدی اور آئل سب ایک ساتھ ڈال کے چولے پر رکھ دوں گی گوش گلنے لگے گا تب بھون کا ٹیمارٹر اور دہی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی آلو بھی ڈال دوں گی چوربے کیلئے پانی ڈال کے گرم مسائلہ اور ہرہ دنیا ڈال کے دم پر رکھ دوں گی اور ہاں نمک بھی ڈالنا ہے نمک سے مجھے یاد آیا میں نمک بہت کم استعمال کرتے ہوں نمک استعمال سے آج کار بلیڈ پیشر کے مسئلے عام ہوتے جا رہے ہیں بلیڈ پیشر کی بات کی جائے تو اس کی اور بھی ریزن ہے لیکن وجہ کوئی بھی ہو نمک استعمال کم دیابن کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بعد سے بعد نکلتی ہے بعد نکلی ہے بلیڈ پیشر کی تو آج اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہیلتھ کے ٹاپک پر میں ایسے ہی بات نہیں کرتی میں ہومیپیتک ڈاکٹر بھی ہوں مختیت راپیس بھی سیکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی آئندہ ویڈیوز میں بتاتی رہوں گی آپ آلو گوش دیکھیں میں کیسے بنا رہی ہوں اور آلو گوش کے ساتھ ساتھ بلیڈ پیشر کے بارے میں کیا معلومات دے رہی ہوں یہ ذرا دھیان سے سنیں آپ کو معلوم ہے ہائی بلیڈ پیشر کو اکثر خاموش قاتل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی عام طور پر کوئی علامت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ صحت کے سنگین مسائل کا باعث نہ بن جائے کسی اور بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں تب چیک اپ کے دوران اس بیماری کا علم ہوتا ہے کہ میں تو بلیڈ پیشر کا مریض ہوں جب ہی اسے سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے ہائی بلیڈ پیشر ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون کا دباؤ شریانو یا آرٹریزم ہوتا ہے یہ ایک عام اور خطرناک حالت ہے اس کی وجہ سے فالج دل کی بیماری گردے کی خرابی کے خطرہ ہو سکتا ہے بلیڈ پیشر بعض اوقات مولوسی بھی ہوتا ہے یعنی خاندان میں چلتا ہے اس کے علاوہ بہت سی ذہنی بیماریاں بھی اس کا سبب ہے جیسے دیپریشن، ذہنی پریشانی، غصہ، بلا وجہ کی حساسیت یہ بہت خطرناک حالت ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے بلا وجہ کی ٹینشن، پریشر اپنے اوپر نہ ڈالا کریں اس کے علاوہ بڑی عمر کے افراد میں بلیڈ پیشر کا خطرہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے لیکن آج کل تو تھرٹی اور اس سے بھی کم ایج کے افراد میں دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ ذہنی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اچھا ایک اور وجہ ہے وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل لائف اسٹائل بھی اہم ہے غیر سہت بچ کھانے کی آداز، زیادہ آئل گی کا استعمال، تلے ہوئے کھانے اس کے علاوہ نمک کا زیادہ استعمال ایکسرسائز کا نہ کرنا، تمباکور، الکوہل کا استعمال اس کے علاوہ زیادہ وزن یا موٹاپا بھی اس کا سبب ہے کچھ ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے ہائی بیٹ پیشر ہو سکتا ہے جیسے گردے کی بیماری، شوگر، کولیسٹرول کا بڑھنا نین کی کمی بھی بلیٹ پیشر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹننسی میں بھی ہائی بیٹ پیشر ہوتا ہے ہارمونز کی پیچیدگی بھی اس کا سبب ہے اس کے علاوہ ہائی ریٹ کے خرابی بھی اس کا سبب ہے کچھ ادویات ایسی ہیں جن کے استعمال سے بیٹ پیشر بڑھ سکتا ہے جیسے برد کنٹرول کی ادویات کا استعمال ڈاکٹرز دو قسم کی ریڈنگ بتاتے ہیں جنہیں سیسٹولک اور ڈائسٹولک کہا جاتا ہے یعنی آم زبان میں اوپر اور نیچے کا بیٹ پیشر کہا جاتا ہے بیٹ پیشر کو پہلے سیسٹولک بیٹ پیشر اور پھر ڈائسٹولک بیٹ پیشر کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آلو گوش بھی پک رہا ہے میں نے گوش کو بھون کر اور اس میں ٹیماتر اور دہی ڈال کر اس میں میں نے آلو ڈال دیا ہے آلو جب گل گئے تب میں اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور یہ ہری میرچے بھی ڈال رہی ہیں اور بس اب اسے دمبر رکھنا ہے تو اب بات وہی سے شروع کرتے ہیں بیٹ پیشر کی ہم بات کر رہے تھے بچوں میں اس سے بھی کم ہوتا ہے ٹین ایج تک ون ٹین سیونٹی عام طور پر رہتا ہے کم بیٹ پیشر عام طور پر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا یہ ہائی بلیٹ پیشر لیکن مسلسل کم بیٹ پیشر کسی بیماری کی حالت کا اشارہ ضرور کرتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ دونوں صورتوں میں ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں ہائی بلیٹ پیشر کے علامت میں سردر چکر آنکھوں پر بھاری پن آوازوں کا برداشت نہ ہونا کبھی کبھر بہت زیادہ ہونے کے صورت میں اتنی متلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ میں آپ کو اپنے گارڈن کے کلیپ دکھا رہی ہوں جو میں نے آپ کو کورٹن پلانٹ دکھایا تھا جس میں سے کورٹن نکل رہی تھی یہ اس کا ہی فلاوارے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے نا یہ باقائدگی سے بلیٹ پیشر چیک کروائیں بلیٹ پیشر چیک کرنے سے ہی اس بیماری کی ہونے کا علم ہوگا پھر سبزیاں اناج اور پورٹین سے بھر پر غزہ بلیٹ پیشر کو کم کرنے مدد کر سکتی ہے زیادہ سوڈیم اور زیادہ چکنائی والی غزہوں سے پریز کرنا ضروری ہے باقائدگی سے ایکسرسائز کریں ایکسرسائز بلیٹ پیشر کو کم کرنے اور صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے اس کے علاوہ میڈیسنز باقائدگی سے لیں ڈبوں میں پیغزہ نہ کھائیں ان غزہ میں سوڈیم کی مقدار میں اضافہ اور پورٹین میں کم ہی ہوتی ہے ڈپریشن نہ ہونے دیں غصہ اور پریشانی سے دور رہیں وزن کم کریں کاربوہیڈرٹ یا نشاستے کی مقدار کو کم کریں پیدل چلیں کیلشم میگریشم والی خوراک لیں جوکہ دلیا دہی گریدار میوے شہد لوکی قدو سبزیاں فرور بغیرہ لیں جن میں پورٹین کیلشم اور میگریشم ہو نین کی کمی نہ ہونے دیں رات میں جل سوائیں صبح جل اٹھیں رات میں چھ گھنٹے سے کم سونے والوں کا بلیٹ پیشر بڑھنے لگتا ہے یہاں پر آلو گوش بن چکا ہے اور ویڈیو کا ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے تو بلیٹ پیشر کے اوپر تو ابھی کافی ساری باتیں کرنا ہے بہت سے معلومات آپ کو دینا ہے تو اس کے لئے پھر میں اپنے نیکس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ لیکن ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں